میں اس وقت جلدیت بلتستان کی سب سے بڑی چلغوزہ منڈی چلاس میں موجود ہوں یہاں سے سالانہ پانچ سے چھے ارب روپے کا مال اندرون ملک اور بیرون ملک برامت کی جاتی ہے جو یہ چلغوزہ کا سیزن شروع ہوتا ہے یہ لوگ پہاڑوں سے جو ہیں یہ چلغوزہ بڑی مشقت کے ساتھ کاٹ کر اس کو فروخت کرتے ہیں جس سے پورے سیزن یا پورے سال کے لیے وہ لوگ اپنا گزر بسر اسی سے کرتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ دیامر سے میں ہوں آپ کا امیزبان حسین احمد ناظرین میں اس وقت گلگت بلتستان کی سب سے بڑی چلغوزہ منڈی چلاس میں موجود ہوں پچھلے سال کی نسبت اس سال چلغوزے کو دیکھا جائے تو پچھلے سال پانچ ہزار روپے چلاس میں ہی فروخت ہو رہا تھا اور اسلام نے بیوپاریوں سے یہاں بات کی تو کہہ رہے ہیں کہ تین ہزار میں فروخت ہو رہا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے ریٹ گرنے کی کیا وہ جو ہاتھ ہیں اور ریٹ گرنے کی وجہ سے ان کو کیا مزید ہے کہ دیامر میں چلغوزہ کی کتنے پیداوار ہوتی ہے سالانہ تقریبا بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پر پورا پاکستان قدرتی نعمتوں سے مالا مال ہے وہاں پر گلگت بلتستان صحبے کے ذلہ دیامر جو مضافاتی ذلہ ہے یہ ذلہ بھی قدرت کے ان عظیم نعمتوں میں سے یہ چلغوزہ کی نعمت سے مالا مال ہے یہاں سے سالانہ پانچ سے چھے عرب روپے کا مال اندرون ملک اور بیرون ملک برامت کی جاتی ہے یہ چلغوزہ کا کام ایک مہنکش کام ہے کیونکہ یہ بلکل پہاڑ کی چوٹوں کے اوپر یہ چلغوزہ لگا ہوتے ہیں یہاں پہ دیہات کے رہنے والے لوگوں کا گزر بسر ہی اسی کے اوپر ہوتا ہے پورے سال وہ لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں کب چلغوزہ کا سیزن شروع ہوگا جو ہی چلغوزہ کا سیزن شروع ہوتا ہے یہ لوگ پہاڑوں سے جو ہیں یہ چلغوزہ بڑی مشقت کے ساتھ کاٹ کر اس کو فروخت کرتے ہیں جس سے پورے سیزن یا پورے سال کے لیے وہ لوگ اپنا گزر بسر اسی سے کرتے ہیں اس سے پچھلے سال گزشتہ سال جو ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ تھی پانچ ہزار سے چھ ہزار روپے کا اسی مارکیٹ کے اندر جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر بگ رہا تھا چلغوزہ تھوک کے حساب سے جبکہ اس سال جو ہیں تو تین سے ساڑھے تین ہزار تک یہاں کے جو آلہ کوالٹی کا چلغوزہ ہے وہیں بگتا ہے کیونکہ پہلے سال جو ہیں یہاں پر چائنہ بارڈر یہاں سے قریب میں پڑتا ہے وہ کھلا ہوا تھا اور اس کی وجہ سے یہاں کا جو چلغوزہ کا مال تھا اس کو چائنہ میں لے کر لوگ فروخت کر رہے تھے اس سال جو ہیں کرونا کی سبب اس کا بارڈر بن پڑا ہے اور اسی وجہ سے یہاں کے لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر اور یہاں کے لوکل لوگوں کے اندر اس کو بیچنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کا ریڈ جو ہیں بہت ڈون ہو گیا ہے اس کا یہ جو چلغوزہ ہے یہاں پر ہماری یہ جو حکومت ہے یہ اس کی غفلت کی وجہ سے یہیں دیامر کا چلغوزہ پوری دنیا میں جاتا ہے لیکن اس کا لیول جو ہیں چائنہ کا لگتا ہے یہاں سے جا کر وہ چائنہ کے اندر جا کر اس کو چھیلا جاتا ہے اور اس کو پکایا جاتا ہے اس کے بعد چائنہ کے سٹم لگا کر پوری دنیا کے اندر اس کو بیجا جاتا ہے پوری عالمی منڈی کے اندر اس کو چائنہ کے اس کے طور پر جو ہیں پروڈکٹ کے طور پر مشہور کیا جاتا ہے جبکہ چائنہ کے اندر یہ چلغوزہ بلکل اس کی پائدوار ہی نہیں ہے لیکن یہاں ہمارے حکام کے غفلت کی بنیاد پر اس کے اوپر یہیں کام نہیں کیا جاتا ہے کہ اس کو پوری دنیا کے پورے جو ورلڈ منڈی ہے اس کے اندر وہ نہیں کیا جاتا ہے ہمارے حکومت کی طرف سے یہ مسئلہ ہم نے اس سے پہلے بھی گورنمنٹ سے اپیل کیا تھا کہ یہاں کا جو بارڈر ہے جو چائنہ کا بارڈر ہے اس بارڈر کو یہ چلغوزہ کے سیزن کے لیے کھولا جائے جس سے جو ہیں یہاں کے جو لوکل عوام ہیں ان کے لیے یہاں کے تاجروں کے لیے یہاں کے گورنمنٹ کے لیے اس سے فائدہ حاصل ہوگا کیونکہ اگر دو سے ڈائی عرب روپے یہاں کا تاجروں کو نقصان پڑتا ہے تو وہ انٹرنلی گورنمنٹ کو ہی نقصان پڑتا ہے اس لیے گورنمنٹ کو چاہے تھا کہ یہاں کے جو بارڈر ہیں عارضی طور پر اس کو کھول دیا جاتا اور چلغوزہ کے سیزن کے لیے کھول کر یہاں کے تاجروں کے ساتھ تعاون کیا جاتا گورنمنٹ کو ایک کام کرنا چاہے تھا کہ جیسے یہ چائنے کے اندر اس کی منڈیاں لگی ہوئی ہیں کہ اس کے پرادکٹ کو پوری دنیا کے اندر چائنے کے اس کے پرادکٹ کے طور پر مشہور کیا جاتا ہے پاکستان کو چاہے تھا یہیں چھیلتے یہیں پہ پاکستان کے اندر اس کو پکایا جاتا اور پاکستان کی پرادکٹ کے طور پر پوری عالمی منڈی کے اندر اس کو وہ کیا جاتا تو اس سے جو ہے پورا جو فائدہ تھا وہ پاکستان گورنمنٹ کو ہو جاتا تھا پہ اکوانستان نے چینہ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اکوانستان نے معاہدہ کرنے کے بعد ان کے اوپر جو ٹکس ہے وہ بھی ختم ہوا ہے ابھی اکوانستان سے جو مال جا رہا ہے چینہ اس کو اوپر ٹکس بھی نہیں ہے اور ادھر سے ڈائریکٹ جہاز کا بھی انتظام انہوں نے کیا ہے ڈائریکٹ وہاں سے جا رہا ہے ہمارا چلاس کا مال ہمارا ہے پاکستان چترال اور چلاس میں ہمارا مال ہوتا ہے یہ پاکستان میں اور وانہ کا مال یہاں آتا ہے ہمارا پاکستان کے لئے یہ مال یہ مال کی کوئی ہمارا حکومت کی طرف سے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں ہے کیونکہ میں دس پندرہ سال سے میں بے پاریوں میں خود کام کرتا ہوں اور میرا مال جاتا ہے تقریباً چالیس پچاس ٹن مال میں خریدتا ہوں اگر باڑر کھل گیا نہیں تو اس وقت میرا پاس پانچ دس ٹن مال خریدتا ہے باقا ہے جو لوگ یہاں مال لے کے آتا ہیں وہ مجھ سے کہتے کہ یار بے پاری صاحب تم مال نہیں لے تو کیا مسئلہ میں کہتا ہوں یار باڑر بنے باڑر وہ بیچارے جتنا میرا سامنے ادھر گاڑیوں میں جو مال لیا تھا انہوں نے واپس اس گاڑی میں ڈال کے پھر نالے واپس لے گیا ہے یہ عام جو لوگ ہیں پچھلے سال ان کو بہت ریڈ ملا تھا پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار چار ساڑھے چار ہزار ان کو ریڈ ملا تھا وہ بہت خوش تھے ہم سے وہ بہت خوش تھے اس سال ان کو بیچاروں کو کچھ نہیں مل رہا ہے ان کو بھی یہ نقصان کا نقصان میں وہ اتنا پریشان ہے وہ کہتے ہیں کہ یار پچھلے سال تم پانچ ہزار دیتے تھے اس سال تم تین ہزار کا بات کر رہے ہوں ہم آپ کو مال کس طرح دیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سال آگے باڑر بنے کرونے یہ ہے یہ وہ ہے تو وہ بیچارے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یار تم ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں پچھلے سال تم نے پانچ ہزار دیا اور اس سال تم تین ہزار کیتے ہیں تین ہزار میں یہ سارے بیرلوں میں ہم سے دس ہزار پانچ ہزار تین ہزار ہر بیرل میں ہم سے لے لیا جاتا ہے ہر گاڑی کا لیا جاتا ہے اگلہ مرحل ہے یہ ہے چیئے ادھر سے اٹھا کے ہم ادھر ٹین پہ لے جا رہا ہے ٹین کی بعد ہم مشین لے جا رہا ہے مشین والوں کو اٹھ دس روپے دے اس کو صفائی کرا رہا ہے اس کے بعد آگے لے کر گاڑ کو دے رہا ہے گاڑ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے فلان فستان کہہ رہا ہے یہ اوپر یہ چوٹی جو نظر آتا ہے یہ ادھر سے آتا ہے لوگ غریب لوگ اپنے اوپر اٹھا کے لاتا ہے ادھر ہم ادھر کروڑوں اربی روپے ادھر یہ ویران داس پہ لگا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بچے بچارے بڑے جوان بچیاں یہ سارے جس کو نکال رہے ہیں اپنے بڑی ماں باپ جو ہے وہ نماز کے لئے رات کو اٹھتا ہے نماز پڑھتا ہے تاجد پڑھتا ہے محنت کرتا ہے اس کے بعد یہ گوچھے یہ لوگ لے جا رہے ہیں ہم یہ جلگوزے لے کر کہ وہ مشین والوں کو دے رہے ہیں وہ صفائی کر کے آٹھ سے دس روپے لے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیچے دکان میں لے کر چھوڑ رہے ہیں کوئی بھی بیپاری آگیا تو اس کے لئے دیر ہے نہیں ہو گیا تو مکڑک مکڑک کپڑا گھر والے کا ہے لیکن ادھر چھٹا کرنا پڑتا ہے عرب و کروڑوں روپے میں لگر لگے ہوا ہے لوگ سارے پرشان ہیں لاہور گوادر سے لے کر چینٹاپ تک سارے بیپاری سے لے کر لینے والا دینے والا سب پرشان ہیں اللہ اس میں اپنا رحم فضل کرم کرے یہ جلگوزے جو ہے چوبیس پچیس چھوڑیس تک اس وقت چل رہا ہے پر سال ہم نے خود پانچ ہزار چھار سو اور پانچ پی میں نے خود بیجا ہوا ہے حکمت کو تعاون کرنا چاہے چاہے بارڈر کا بارڈرے جو ہے اس پہ ان کا ہاتھ پوچ جاتے ہیں تو یہ میں نہ دو میں نے کے لئے کھولنے چاہے تاکہ غریب لوگوں کا نظام چلے جو ویران میں یہ عرب و کروڑوں روپے جس نے لگایا ہے وہ بھی پرشان ہے جو اوپر کندے پہ رکھ کے لاتا ہے وہ بھی پرشان ہے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں لہٰذا مہربانی کر کے گورنمنٹ ہمارے ساتھ تاون کرے تاکہ سارا لوگوں کا نظام اللہ تعالیٰ چلائے گا ناظرین یہاں ہم نے بیوپاریوں سے بات کی یہاں مقامی لوگوں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ پاک چائنہ بارڈر کی بندش کی وجہ سے پچھلے سال تقریباً پانچ ہزار روپے میں چلاس میں ہی جو ہے چلغزہ فروخت ہو رہا تھا اور چلاس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گلگیت بلدستان کی سب سے بڑی چلغزہ منڈی ہے اور کوہستان میں جو چلغزہ وہاں پائی جاتا ہے وہ بھی چلاس میں ہی فروخت کیا جاتا ہے پھر گلگیت بلدستان کا ذلہ اسطور میں جو چلغزہ پائی جاتا ہے وہ بھی چلاس میں لائی جاتا ہے یہاں ہی فروخت کیا جاتا ہے تو بیوپاریوں کا کہنا ہے کہنا ہے کہ پاک چائنہ بارڈر بندش کی وجہ سے پچھلے سال پانچ ہزار میں فروخت ہونے والا چلغوزہ اس سال تقریباً تین ہزار میں فروخت ہو رہا ہے تو انہوں نے حکمت سے مطالبہ کیا ہے کہ عارضی طور پر چلغوزہ کراس کرنے کے لیے جو ہے پاک چائنہ بارڈر ہنگامی بنیادوں پر اور فوری جو ہے کھول دیا جائے تاکہ بیوپاریوں کا جو بڑا مسئلہ ہے بڑا معاشی مسئلہ ہے وہ حل ہو سکے انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ